کہنے کی چیز کو کہانی کہتے ہیں قصہ کے معنی بھی کہانی اور بیان کرنے کے ہیں داستان کہانی کی سب سے اولین اور قدیم قسم ہے اس طلاح میں داستان وہ قصہ کہانی ہے جس کی بنیاد تخیل، رومان اور فوق الفطرت اناثر فر کہانی کی قسم ہونے کے ناتے سے داستان لکھنے اور پڑھنے سے زیادہ کہنے اور سننے کی چیز ہے اور معافظ ضمیر کا فوری اور جلد اصحار لکھنے سے زیادہ کہنے میں ہوتا ہے تو اسی لیے ہم لکھنے کے بجائے کہانیوں کو کہتے ہیں تو آج آپ کو کون سی کہانی میں کہوں شانزے آپ نے کوئی منتقل کی کہانی تو شانزے نے 365 کہانیاں حصے دوم جو کہ بچوں کی تربیتی سیریز ہے اس میں سے آج ایک کہانی کا انتخاب کیا ہے جس کا عنوان ہے آخری وقت قرآن زمانے میں ایک بادشاہ نے ارادہ کیا کہ تمام عمرہ کے ساتھ سوار ہو کر نکلے اس نے اپنے ساتھوں اور عمرہ کو حکم دیا روانگی کا سامان کریں اور خادم کو حکم دیا بہترین کپڑے نکالیں اور جو شہانہ لباز زیب و زینت والے ہیں اور اپنے مشہور و معروف کھولے نکلوائیں یعنی کہ پہلے وقتوں میں جو بادشاہ ہوتے تھے تو وہ سواری کے لیے کیا استعمال کرتے تھے گھوڑے اس نے وہ لباز لیا جو اسے پسند تھا اور وہ گھوڑا جسے وہ اچھا سمجھتا تھا کپڑے تہن کر گھوڑے پر سوار ہوا اور موتیوں اور یا کود کے ہار گلے میں ڈال کر جلوز کے ساتھ روانہ ہوا جلوز کیسے کہتے ہیں بہت زیادہ لوگوں کو جب آپ شامل کریں ہی کھٹے ہوں تو اس کو جلوز کہتے ہیں اپنی یہ آن بان یعنی آن بان کہتے ہیں شان و شوکت کو دیکھ کر وہ گھومن کرنے لگا گھومن کرنا یعنی غروب یعنی جب اس نے نباز بھی پہن گیا اور کھوڑے پر بھی سوار ہو گیا اتنے میں ابلیس اس کے پاس آیا ہے ابلیس کون ہے شیطان ازل سے ہم سب کا دشمن ہے اور اس کے نتنے پر اپنا ہاتھ رکھ کر اس کی ناک میں غرور اور تکبر کی ہوا پھون گئی یعنی وہ تو پہلے اس میں غرور اور تکبر تھا تو جو ہے ابلیس نے اس کے اندر اور ہوا بات دی کہ واہ بھائی تم تو بہت اچھے لگ رہے اتنا قیلتی لپات اتنا اچھا گھوڑا اب وہ اپنے دل میں ڈھنگے مار کے کہنے لگا دنیا میں مجھ جیسا کون ہو سکتا ہے کوئی مجھ جیسا ہے تو سامنے آئے اسی طرح اکڑتا اور تکبر کے ساتھ چلا جا رہا تھا کہ اس کے سامنے ایک شخص پھٹے پرانے کپڑے پہنے میں آیا اور سلام کیا اسلام علیکم بادشاہ سلامت بادشاہ نے جواب دینا تو دور کی بات اس کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھا اس شخص نے بادشاہ کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی بادشاہ نے مو بگاڑ کر کہا اپنا ہاتھ ہٹا معلوم ہے کہ تُو نے کس کی لگام پکڑی ہے اس شخص نے کہا مجھے تُس سے ایک کام ہے بادشاہ نے کہا سبر کرو جب میں گھوڑے سے اتروں تو اپنی ضرورت بیان کریو اس نے کہا ایک راز ہے جو میں تیرے کان میں کہنا چاہتا ہوں بادشاہ نے اپنا کان اس کی طرف جھکایا اس شخص نے کہا میں ملک الموت ہوں یعنی موت کا فرشتہ اور میں تیری روح نکالنے آیا ہوں بادشاہ نے کہا اتنا ٹھیل جا کہ میں گھر جا کر اپنے بال بچوں اور اپنے مال کا انتظام کرلوں اور ان سے مل لوں اس نے جواب دیا واپس نہیں جا سکتا اور نہ ان کو دیکھ سکتا ہے کیونکہ تیرے زندگی کے لحے ختم ہو چکے ہیں یہ کہہ کر ملک الموت نے گھوڑے کے اوپر ہی سے اس کی جان لی اور وہ مردہ ہو کر دیر پڑا یعنی اس نے اس کو اتنی بھی مولت نہیں دی ملک الموت وہاں سے چل کر ایک نیک مرد کے پاس موت یعنی جو نیک ہے جس سے اللہ تعالیٰ خوش تھا ملک الموت نے اسے سلام کیا اسلام علیکم اے نیک مرد نیک مرد نے اس کو سلام کا جواب دیا وَعَلَيْكُمَ السَّلَامُ ملک الموت نے اس کو کہا میں تیرے پاس ایک ضرورت سے آئے ہوں اور ایک راست کی بات ہے نیک مرد نے کہا اپنی ضرورت میرے کان میں کہہ اس نے کہا میں ملک الموت ہوں نیک مرد نے کہا خوش شام دید خوش شام دید اللہ کا شکر ہے کہ تُو آیا میں تیرے آنے کا بڑا مشتاق تھا لیکن تُو نے بڑی دیر لگائی ملک الموت نے کہا اگر تجھے کوئی ضرورت ہو تو اسے پوری کر اس نے جواب دیا اللہ تعالیٰ کے دیدار سے زیادہ ضروری مجھے اور کوئی کام نہیں ملک الموت نے پوچھا میں کس حالت میں تیری روح نکالوں کیونکہ مجھے حکم ہے کہ تیری روح اس طرح نکالوں جس طرح کے تُو چائے اور پسند کرے اس شخص نے کہا مجھے صرف وضو کر لینے تو جب میں نماز پڑھوں اور صدی کی حالت میں ہوں تو میری روح کفز کر لینے ملک الموت نے کہا پروردگار کا حکم ہے کہ تیری روح تیری مرضی سے اور تیری خواہش کے مطابق کفز کروں میں یوں ہی کروں گا جیسے تُو کہتا ہے نیک ملک وضو کر کے نماز پڑھنے کے لئے کھڑا ہوا اور یوں ہی صدی میں گیا ملک الموت نے اس کی روح کفز کر لی انہا للہ و انہا علیہ الراجم یعنی ہم سب جو ہے ہم سب نے لوٹ کر اسی کے پاس جانا اس کا کیا فائدہ ہوا ایک دیکھیں ایک تکبر والا شخص تھا اور ایک جو ہے نیک مرد تھا موت سب کو آنی ہے چاہے وہ نیک ہو یا برا ہو تو جو برا ہوگا کیونکہ اس نے دنیا میں جو ہے کوئی نیک کام نہیں کیوں گے تو وہ جو ہے وہ کہے گا نہیں نہیں لیکن جو نیک ہوگا آپ نے دیکھا اس نے کیسے تو اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے کسی پیدا کی اپنی عبادت کے لئے اب جو انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کہ اللہ کو راضی کر لے تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں بھی کامیاب کریں اور دوسرے گھر یعنی آخرت میں بھی ہمیشہ کامیابی اس کی قدم دیں اور معاملہ اس سے اُلٹ ہوگا کہ انسان اپنے مقصد بھول کر غرور و تکبر کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ اس کی دنیا بھی خراب کر دیں گے اور آخرت تو برباد ہوگی تو ہم سب نے دنیا میں جو یہ وقت گزارنا ہے تو اللہ کی عبادت کر کے گزارنا ہے ٹھیک ہے نا چلیں شکریہ